اسلام علیکم عزیز تول بہت آلے باستر عبدالسکتار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے 12 کلاس اردو یونٹ ٹیسٹ ون 25 مارکس کے لیے 25 نمبرات کے لیے اردو میڈیم چلی شروعات کرتے ہیں سٹیٹ بورڈ اردو میڈیم کا اردو کا پرچہ ہے یونٹ ٹیسٹ ون پہلا پرچہ ہے پہلا سوال ہے سرگرمی علیف درجہ زیل تدریس اختباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا ہے غیر مطالق لفظ کی نشاندہی کیجئے زندگی سیاست ملت انسان اب یہ ہم پیرگراف پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اس کے سوالات اور پھر جوابات کریں گے ہمارے اہد کی معاشرت کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریبا ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے سائنس، سنت، تجارت، فن، عدب، فلسفہ، مذہب، اخلاق، تعلیم سبھی کو سیاست نے اپنا محکم بنا رکھا ہے یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور تاریخ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساس کا اظہار کرنے کی وجہے عرباب بست و کشات کی خوشنودی، عزاز و عنام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو آلہ کار بنائے ہوئے ہیں غیر مشروع ذہن سے رونما ہونے والی تخلیخات کو دبا کر نخالو، شوبدہ بازو، بازی کرو اور ایارو کی جال سازیوں نے شور مچا رکھا ہے کہیں سیاست میں عدب کی اور کہیں عدب میں سیاست کی بے ساکھیاں لگائے ہوئے نا اہل نورتن بنے پھر رہے ہیں سیاست کو میں نہ خیر سمجھتا ہوں نہ حرام لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا ہے مجھے گوارا نہیں سیاست سماج کی منتظم ہے جان، مال اور عزت عبرو کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر نہیں ہے سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے ان کے چشم و گوشت، دل و دماغ، زبان و دہن کو اپنا غلام بنائے اور انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچائے میں سوچتا ہوں کہ محض عدیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاق ہی آج انسان کے نہا خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں ایک غیر مشروط اور آزاد شعور، احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں تاریخ و جغرافیہ، مذہب و سیاست، رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے ایک آئی بنا سکتے ہیں بے شک سماج اور اس کے ملکہ، سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت کو وہ کردار کی نشنمہ میں بہت اہم حصہ لیا ہے سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غزہ ملی ہے پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہیں میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف میں ایک فرد ہوں اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکز ایک آئی ہوتا ہے میں نراج کا عرض مند نہیں اور نہ تخریب برائے تخریب اور بغاوت برائے بغاوت کا خائل لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں اودھم نہ مچائے میرے متعلق کی کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے میری آینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے میرے لئے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے میرے لئے سیرگاہوں کا تیعن نہ کرے اور میری شائری کو اپنے استعمال کی شائع اور اپنا آلائے کار نہ سمجھے دوسرا ہے دوسری سرگرمی ہے شبکی خاکہ مکمل کیجئے سماج کے نہیں کرنے والے کام تیسرا ہے ہم معنی الفاظ لکھئے آنکھ کان چوتا ہے فرد سماج کی بنیادی اور مرکز ایک آئی ہوتا ہے اس بارے میں اظہار خیال کیجئے جواب آتا ہے سرگرمی زندگی احساس سیاست حریف ملت تعلیم انسان غیر مشروط دوسری سرگرمی ہے سماج کے نہیں کرنے والے کام آنگن میں دھوم مچانا متعلق کمرے میں پہرے دار بٹھانا خیالات و الفاظ کا انتخاب کرنا سیرگاہوں کا تائین کرنا تیسرا ہے پہلا ہے تیسرے کا پہلا ہے آنکھ یعنی چشم دوسرا ہے کان یعنی گوش چوتھے کا جواب ہے فرد دو حیثیت اسے جانا جاتا ہے ایک انفرادی طور پر اور دوسرے سماجی طور پر ان دونوں حیثیتوں کے لئے اس کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل انتہائی ضروری ہے اگر وہ کسی ایک ہی حیثیت اور فہلیو کو اہمیت دینا چاہے تو کسی بھی زاویے سے بات نہیں بنے گی اصول ہے کہ فرد سماج سے ہے اور سماج فرد سے ہے فرد سماج کی بنیادی و مرکزی ایکائی ہوتا ہے اس کے انفرادی اور صاف و کردار کی بدولت ہی کسی سماج کی خوبیوں کو گوایا جا سکتا ہے یہاں یہ عمر بھی ذہن نشین رہے کہ جب تک ایک فرد کا تعلق سماج سے نہیں ہوگا اس کا انفرادی کردار بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا لہذا کہا جا سکتا ہے کہ فرد اور سماج لازم و ملزوم ہیں کسی ایک کو بھی در کنار کرنے سے دوسرا از خود منفی طور پر متاثر ہوگا سماج کو وسی تناظر میں ملت کہا جاتا ہے جو فرد کی مذہبی شناخ کی روشنی پہ میں گروہی شکل کا نتیجہ ہے سماجی و معاشرتی زندگی میں مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے دانشور فرد کی قوم و ملت سے فکری وابستگی کو نہایت ضروری خرار دیتے ہیں اس کے بغیر اس کی حیثیت بے مانی ہو کر رہ جائے گی اغبال نے کہا تھا فرد خائم ربط ملت صحیح تنہا کچھ نہیں موجہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں سوال نمبر دو ہے سرگرمی درجزیل درسی نظم کا وغیر متعلق کر کے دی ہوئی سرگرمی اہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا ہے تجبیح الفاظ شجریخہ کا مکمل کیجئے شمشیر رنگ الماس شاخ مرجان مانین ذرہ ہاتھ غربال اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پیکر دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر باقی کسی دشمن کے بدن پینا رہا سر گئی تارمِ آلہ پہ گئے فرقِ لائی پر گئے فرقِ زمین گئے با سرِ گاوِ زمین پر شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال مرجان کی تھی شاخ کی بسخوں سے ہوئی لال تیروں کے لائینوں کے تواتر پہ چلے بھال مانند ذرہ تھی سپرے ہاتھوں میں غربال تھی چشمِ ذرا پوش شجاعت کے جو جویل میں ایک دم میں گرفتار ہوئے دامِ اجل میں وہ تیغِ بلندی سے جو آتی سوئے پستی پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمانِ ہستی ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی مستی انہیں پر خواب و اجل کی ہوئی پستی جس طرح سے گرتی تھی وہ امبہوں کے اوپر بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہوں کے اوپر دوسرا سوال ہے دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجئے تیسرا تشریح کیجئے وہ تیغِ بلندی سے جو آتی اسوئے پستی پستی میں جلا دیتی وہ خرمانِ ہستی ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی مستی انہیں پر خوابِ اجل کی ہوئی پستی جس طرح سے گرتی تھی وہ امبہوں کے اوپر بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر اس کے جوابات ہے شمشیر رنگ الماس شاخ مرجان مانین ذرہ ہاتھ غربال دوسرا ہے پہلی صف میں تباہی مچانے کے بعد تلوار جب دوسری صف میں پہنچی تو وہاں بھی اس کی کارکردگی بدستور جاری رہی اس کے ذات میں آنے والا یا اس کا سامنا کرنے والا کوئی بھی دشمن اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا تھا عالم یہ تھا کہ کسی کے بدن پر سر باخی نہیں تھا تلوار تھکنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کبھی فضاوں میں لہراتی تو کبھی کسی دشمن کے سر پر حملہ آور ہوتی نظر آتی تیسرے کا جواب ہے تشریح ہے حضرت علی اکبر کی تیغ دو پہ کرو تیغ دو دم جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی تو پستی میں موجود دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتی یہاں ان دشمنوں کے وجود کو خرمہ نے ہستی کہا گیا ہے جسے ایک آگ دکھائی جائے تو سارا جل کر رکھ ہو جاتا اور ان نامردوں یعنی دشمنوں کے وجود کا سارا جوش سرد ہو جاتا ہے ان کا سارا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے یعنی موت کے آغوش میں پہنچ جاتا ہے وہ تلوار اس تیزی سے تباہ کن انداز میں دشمنوں کی بھیڑ پر گرتی ہے کہ ایک بھی اپنی جان کو بچا نہیں پاتا اس بھیڑ کے حالت اس پہاڑ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی جس پر بجلی گری تھی یہاں کوہی تور کی جانب اشارہ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہی تور جل کر سرمے کے مانندہ سیاہ ہو گیا تھا کوہی تور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اسی لئے انہیں موسیٰ علیہ اللہ کہا جاتا ہے اس بنا پر اس شعر میں تلمی کی سنت ہے سوال نمبر تین ہے ہدایت کی مطابق درجزیل سرگرمیاں مکمل کیجئے پہلا اسمت جاوید کا سرافہ بیان کیجئے دوسرا اردو عدب کے مکمل متعلق کیلئے مصنف کا مشورہ تحریر کیجئے تیسرا اسمت جاوید کی شعری مجموعیں اکیلہ درخت پر مصنف کا تفسرہ خلم بند کیجئے پہلے کا جواب ہے خاکہ نگار نے اسمت جاوید کا جو حلیہ سرافہ بتایا ہے اس کے مطابق ان کا رنگ گورہ خد میانہ جسم توانہ چہرہ بیز بھی تھا اور وہ گول مٹول چخصیت کے مالک تھے کسی زمانے میں سر پر بال رہے ہوں گے آخری عمر میں سر پر بال نہیں رہے گئے تھے البتہ چہرہ ریجدار تھا یعنی داڑی تھی بڑی بڑی آنکھیں کھڑی ناک جمع ہوئے دانت تھے مگر خدریں اٹھے ہوئے تھے پان کا شوق فرماتے تھے جس کے تخریبی اثرات دانت وہ ہوت پر ظاہر تھے کھانے پینے اور پہنے اڑنے کے شوقین تھے لباس وشٹ پتلون خاص ماخوں پر کوٹ ٹائم افلر جیکٹ وغیرہ رابدار شخصیت تھی لیکن رابدار آواز نہیں پیشانی پر سجدوں کی رسید تھی یعنی نماز کے پابند تھے روزوں کی پابندی بھی تھی دوسرے کا جواب ہے اسمت جاوید کی شخصیت پر تحریر کردہ خاکے کے حوالے سے عارف خرشی صاحب نے خارعین سے مکمل اردو عدب پڑھنے کی بات کی ہے اور جو حالات کے پیش نظر مشکل عمر ہے پھر بھی ولی اور انگبادی سے آج تک عدب پڑھ لیا جائے تو مذکرہ مقصد کسی حد تک حاصل کیا جا سکتا ہے اور اگر اتنا وقت بھی مہیا نہ ہو تو ڈاکٹر اسمت جاوید کی کتابوں کا متعلق اردو زبان و عدب کو سمجھنے کیلئے کافی ہے تیسرے کا جواب ہے خاکہ نگار نے اسمت جاوید صاحب کے شیری مجموعے اکیلہ درخت پر تفسرہ کرتے ہوئے تمہیدی طور پر فنکارو کی اکثریت کو لا پروہ اور لا اوبالی خرار دیا ہے کہ ان سے تحقیق و تنقید زبان و عدب کے اثرار و رموز لوگت وغیرہ پر کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اسمت جاوید کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی اپنی کوششوں و کابیشوں کی بدولت وہ ایک اچھے نصر نگار بھی تھے اور ایک اچھے شاعر بھی ان کا شیری مجموعہ اکیلہ درخت اس بات کا ثبوت ہے اس کے علاوہ انہوں نے افسانیں بھی لکھے ہیں اردو عدب میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے خصوصا شاعروں پر نظر کیجئے تو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ نصر کا ایک صفحہ مشکل سے لکھ پاتے ہیں اور تحقیق و تنخیط کا نام سنتے ہی پسی نہ چھوٹ جاتا ہے بہرحال اسمت جاوید کا معاملہ ان سے جدا ہے وہ نصر و شیر دوروں میں خابل ذکر کردار کے حامل ہے اکیلہ درخت پر خیزارہ خیال کرتے ہوئے خاکر نگار نے کہا ہے کہ اس کا طرز بیان سراسر علمی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق سے عالمانہ شاعری کے پھل حاصل ہوتے ہیں اس میں عربی و فارسی کی ناشنہ و اجنبی ترکیبوں سے شعوری طور پر پرحیز کیا گیا ہے اس میں دل کی شاعری کم اور دماغ کی شاعری زیادہ ہے جہاں نکات کی فطری آمد کے بجائے شعوری آوردگی غالب ہوگی یقیناً و دماغ کی شاعری ہی ہوگی سوال نمبر چار ہے ہدایت کی مطابق زیل کے جملوں کی خصمیں بتا کر ان کی تحویل تقلیب اس طرح کیجئے کہ مفہوم میں فرخ نہ آئے پہلا ہے بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے جملہ اس طرح تبدیل کیجئے کہ اس میں بادشاہ کا وعدہ شامل ہو جائے دوسرا ہے بعد لمحے کے شہزادے پر بےوشی تاری ہوئی منفی جملے میں تحویل کیجئے تیسرا روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمتے امیر میں آئے بیانیاں جملے میں تبدیل کیجئے اس کے جوابات ہے پہلے کا جواب ہے بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا انشاء یہ جملہ ہے جواب میں وہاں کے بادشاہ کا وعدہ اعانت کا ہے خبریا جملہ دوسرا ہے بعد لمحے کے شہزادے پر بےوشی تاری ہوئی مضبط جملہ اس کا جواب ہے بعد لمحے کے شہزادے کے ہوش و حواز باخی نہیں رہے منفی جملہ تیسرا ہے روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمتے امیر میں آئے انشاء یہ جملہ وہ مغمون تیزی سے امیر کے پاس آئے بیانیاں جملہ انٹرویو کے لئے سوالات کا ایک سیٹ مرتب کیجئے صاحب مراقب آپ کی اسکول کا اطالب علم ہے جس نے امثال نہ صرف اسکول میں بلکہ سارے شہر میں ایس 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 ایمتحان میں اول مقام حاصل کیا ہے اس سے اس کے معاملات خربانیاں معاملین اور مشکلات وغیرہ سے متعلق سوالات کیجئے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے آپ نے جو نمائی کامیابی حاصل کی ہے اس کے لئے بہت بہت مفارک برادر اس وقت آپ کا پہلا ردعمل کیا تھا جب آپ نے اپنے ایس 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 ای کا ریزلٹ کے متعلق سنا دوسرا آپ کے والدین اور دیگر اہل خانہ کا کیا ردعمل تھا تیسرا آپ کے خاندان میں اس طرح کی کامیابی آپ سے پہلے کسی نے حاصل کی تھی چوتھا کیا آپ نے پڑھائی کے دورانی ایسی کامیابی کو حدب بنا لیا تھا پانچوہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے چھتا امتیان سے خابل روز مر رکھے اپنے معاملات پر روشنے ڈالیے سات وائز بڑی کامیابی کے لئے آپ کو کیا خربانیاں دینی پڑی آٹ وائز بڑی کامیابی میں اور کن لوگوں کا تعاون حاصل رہا نوہ آپ کی ذہانت و محنت اور لوگوں کے تعاون کے باوجدو کون سی مشکلات وہ رکاوٹے تھی جو آپ کی راہ میں حائل ہوئی دس وائز مستقبل کے تعلیم کے سلسلے میں آپ کا پلان کیا ہے گیار وائز آپ اپنے جونئرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے شکریہ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی